اسلام علیکم گئیز کے اہاں چاہلے ہیں امید قتم صاحب آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہم آئے ہیں توبہ ٹیکسین کی فوریس پارک میں دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے میرے ساتھ آئے ہیں میرے کچھ دوست اب ہم جو بیسکلی ملتان شہر سے ہیں ادھر ویزٹ کرنے کے لیے آئے تھے زیادہ ٹینشن میں تھے نروز تھے میں نے کہا چلیں آئے آپ کو پارک کی سیر کرواتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن کنورٹ ہو سکے چلی آئیے ان سے پوچھتے ہیں اور انتے تاثرات کیا ہیں یہ ہیں میرے دوست یہ عباس صاحب ہیں اور یہ حفظ صاحب ہیں حفظ صاحب کیا ہاں چالے ہیں عباس صاحب آپ بتائیں کیسی جاری ہے انجوائیمنٹ حفظ صاحب آپ پریشان تھے نروز تھے کیا فیل گئی آپ نے مجھے ہیڈک تھا اور چیکب بگرہ بھی کروایا تھا اور کافی زیادہ مطلب میں پریشان تھے سوالے سے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب یہاں پہ بھائی لوگ لے کے آئے ہیں جیسے کہ رحمان بھائی لے کے آئے ہیں اور کافی زیادہ منٹلی ریلیکس ہوں ہوں میں اور کافی انجوائے کر رہا ہوں اور واقعی یہ جو پارک ہے فورس پارک ہے اور جنگل کی جو ہے نا فیلنگز آتی ہیں اس کے اندر آ کر اب اس کو وزٹ کیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹریٹس لگے ہوئے ہیں وہ جنگل میں جیسے ہوتے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں تو نارملی اگر دیکھیں ہم کسی بھی پارک ہو تو اس طرح کی لک نہیں آتی ہے اس کو دیکھیں بندہ فیر سا جاتا ہے کہ کھوپنا سی لک بھی آتی ہے تو یہ کافی زیادہ ایک نیو چیز سی ہی ہمارے لئے تو بڑا اچھا لگا یہاں پہ آکے آپ کی نروی سے دور ہوئی ہاں جی میں کافی فریش ہوں یہاں پہ آکے اور اس کو انجوائے کر رہا ہوں آپ نے جو وزٹ کروا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بچپن کے دن بھی یاد آگئے ہیں ایسے بھی نیچر سے زیادہ اچھی میڈیسن کیا ہو سکتی ہے کسی بھی چیز نہیں سہان اگر مینٹلی فریش ہو جاتا ہے تو اس کے دن بھر کے جتنے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں پرابلمز ہو جاتے ہیں وہ سارے حل ہو جاتے ہیں تو اب مزید ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں اس کے دوسری سائٹ کو جو ہے وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں اب نکر رہا ہوں جی بھا صاحب how to feel بہت مدہ آ رہے ہیں جی بھا صاحب جی بلکل بہت بچپن والی فیلنگز آ رہی ہیں بچپن میں کتنا انجوائے گیا اور آج آج ساری جو ہماری میموریز ہیں وہ دوبارہ سے جو ہینا ریمیمبرز ہو گئی ہیں تو کافی انجوائے کر رہے ہیں کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے اور میں یہ سب لوگوں کو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہینا سب لوگ اپنے لئے بھی وقت نکالا کریں اپنی پرسنل لائف کے لئے بھی اپنے آپ کو ٹائم دینا کہ یہ یہ صحیح بات جی یہاں سے بھی کچھ حاضر ہوا ہے جی جی بہت صاحب درہ سے یہ اچھی بات کہی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو مسلوک نہیں کلا چاہیے آپ کے لئے اپنے ٹائم میں کامنا چاہیے کیا صاحب کیا آپ نے ادھر آگے ایسے دور ہوئی ہے میں صبح اکلی بہت زیادہ اور پاکی زیادہ مروض تھا جس کی وجہ سے میرا کام میں بلکل میننے لگ رہا تھا اچھی بتائیں کہ میرا بلکل مائن نہیں تھا کہ میں کچھ کرتا ہوں گا لیکن الحمدللہ آج ہم نے ایک اچھی مارکٹ کا وزرٹ کیا ہے اور کافی زیادہ جو ہمارے کسمر سے کلائنٹ سے کورپریٹ وزرٹ کیا ہے اور ایک اچھا فیڈ بیک میرا ہمیں تو اس کے بہائنٹ جیسوں جو تھی ہم نے اس کو انجوائے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے برکل بھی اپنی پر فارس کیا ہے چلے آئے دفعہ ہم نے اپنی پر فارس کیا ہے وہ ہی یادیں تازہ کرتے ہیں تو یہ اب پھر ایک قسم کی کمپیٹیشن ہو جائے گا جو سی یہ صدی چل رہی دو ہزارت پہنس اس میں آپ اپنے لئے وقت نکالیں ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہے کہ آگے آنے والی ہر نئی خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے آج کے دو میں بہت زیادہ مصروفیات شکر ہے وہ لوگ بہت زیادہ تاکہ انہیں تاکہ انہیں مصروفیات سے نکالا جا سکے جی جی بلکل بھائی نے بہت ہی اچھا جو ہے نا آج ہر ایک کو گائیڈ کیا ہے اور اچھا سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنے لئے بھی وقت نکالا چاہیے خوشیاں بانٹنے سے نسان کو کامیابی ایک دلی سکون میں تو آج کا دن بہت اچھا گزرات ہے شروم بھائی وہ ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو اگر عزت دیں گے تو وہ بھی آپ کو بھائی